بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ایک سوال ہے سوال حیاء کے خلاف ہے لیکن آپ کو بتانا بھی بہت ضروری ہے وہ سوال کیا ہے میہ بیوی کی شرمگاہ ملے دخول نہ ہو کیا پھر بھی غسل کرنا واجب ہوگا یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ میہ بیوی آپس میں پیار محبت کر رہے تھے اور تو صرف آپس میں شرمگاہ ٹیچ ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوا دخول نہیں ہوا صرف ٹیچ ہوئی ہے دیکھیں اس صورت میں غسل لگا کیا حکم ہے اس میں آپ نے دو باتیں سمجھ رہی ہے ٹیچ ہوئی ہے ٹھیک ہے آپس میں لیکن دخول نہیں ہوا ٹھیک ہے یہ غسل کا اب دیکھیں کہ انزال ہوا کی نہیں ہوا بعض دفعہ انزال ہو جاتا ہے دو چیزیں ہوں گے انزال ہوا کی نہیں ہوا اگر انزال ہوگا انزال کا مطلب ہوتا ہے آپ کا جو شہوت کے ساتھ پانی نکلا ہے کہ نہیں نکلا ریکھتا ہوتا ہے منی اگر منی نکل گئی ہے تو چاہے دخول نہ بھی ہو ٹیچ ہوئی سے غسل واجب ہو جائے گا اگر منی نہیں نکلی ہے صرف ٹیچ ہوئی ہے دخول نہیں ہوا تو غسل واجب بھی ہوگا سمپل سی بات ہے پھر سمجھ لیجئے کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں ہوگی دو چیزیں ہوتی ہیں دخول اگر دخول ہو منی نہ بھی نکلے تو بھی غسل واجب ہوگا میری بات یاد رکھیں دخول ہو منی نہ بھی نکلے تو بھی غسل واجب ہوگا اگر دخول نہ ہو منی نکل جائے تو بھی غسل واجب ہوگا دونوں میں سے ایک ہو جائے دخول یا منی تو غسل واجب ہو جاتا ہے تمہارا صرف ٹیچ ہونے سے اگر کچھ بھی نہیں ہوا ویسے لئے حضر پانی نکلے جو مزی کے قطرے وغیرہ نکلتے ہیں شہوت کے ساتھ نہیں نکلا تو اس صورت میں اس پر غسل واجب نہیں ہوگا تو یہ بس امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھا گیا ہوگا دعا بیادر رکھا کریں سبسکرائم کیا کریں اور اس ویڈیو کو اگر شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ